ہادیہ تو میں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا میرے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے ممانی میں نہ جاتے تو کیا سوہب سارا سے شادی نہیں کرتا حیرت ہے ابھی تک وہاں سب کی آنکھیں بند ہیں اب تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ سارا نے یہ ساری سازش کی ہے اور ہادیہ کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے دیکھو ہادیہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹا اور ویسے بھی اب تو تمہارا زہیب سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر تم کیوں رو رو کے اپنا حال برا کر رہی ہے میں تو کہتی ہوں کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں میں ذرا سوچو اگر سارا کے بجائے کسی اور لڑکی سے زہیب کی شادی ہو گئی ہوتی تو سارا تو اس کی بھی زندگی برباد کر دیتی ہادیہ حوصلہ کرو تم تو بہت حمد والی بچی ہو بامو میں اپنی آئیشہ کو سارا جیسی عورت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی وہ میرا بدلہ میری بیٹی سے لے گی تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہم آئیشہ کو ضرور زہیب سے باپس لے کے آئیں گے تم بالکل فکر نہیں کرو موسیقی موسیقی